مرات کے لئے نماز میں نماز اکسام ہے کہ ہم نے نماز اکسام ہے کہ ہم نے نماز اکسام ہے نماز لوگا بندگی تو سرائے ہیں نماز لوگا بندگی تو سرائے ہیں جنت سے ملے گی واہ 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 کیا کیا ہمیں آپ کے سرائے پر سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد کے دارے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمدین یقن عبد و یقن استائین اہدن السرات المستقیم سرات اللہ زیرانمت غیر المغذوب اللہم ارزکنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الحاخرت شفاعت الحسین علیہ السلام واقتبنا ما زبوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقی نفیل حسین علیہ السلام وحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام vadخلنا الجننة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ العطہر صلوات اعوذ باللہ سمع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ 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 حب مدبر العمور بسم اللہ اللہ خلق النورہ من النور وعنجل النورہ علت دور الحمدللہ اللہ نوراق ولو بنا بنور ولایت المعصومین علیہ السلام والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب الہ العالمین عبل قاسم محمد اللہ حبیب سلام علیہ وزیرہی ووارث علم اللذی ہوا امیر المومنین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اسبر السابرین افسل القائمین قاتلن ناقسین والقاسدین والمارقین عین اللہ وجہ اللہ جمب اللہ لسان اللہ ید اللہ مقیون مدنیون خیفیون عقبیون بدریون اہدیون شجریون مہاجریون من العرب سیدہا ومن الوغا لئی سہا وارث المشعرین ابو سبتین الحسن والحسین مطلوب کل طالب غالب على غالب علی ابن ابی طالب سلوات اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعلا اہل بیت النبوغہ ومعادن الرسالہ اللہ ازہب اللہ انہم الرج سو تحرہم تطہیرہ صلی محمد وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ جَمِعَ عَدَائِهِمْ وَمُقَسَّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ وَشُجَعَتِهِمْ وَإِخْتِعَارَاتِهِمْ مِنْ يَوْمِنْ اِعْقَادِ نُطْفَتِهِمْ اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّاطِقِ وَالْقُرْعَانِ الصَّادِقِ وَالنُورِ السَّاتِهِ وِسْفِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَالَهُمْ وَلَا يُبَدْلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مَعَامَنًا يَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِقُونَ بِالشَّائِعَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے جو سننی ہے وہ سننی رہے لیکن اگر اپنے آپ کو انسان محتاج سمجھتا ہے حسین کے احسانات کا وہ شیعہ سننی سے بالتر ہو کر ایک لہلہاتی ہوئی یزیدیت کے مو پر تماشا مارتے ہوئے حسین اس علوات کی تلاوت فرما دے سلام علیہ السلام علیہ السلام سلام اکم اللہ جمعیہ خدا آپ کو شاد وعباد رکھے دعا ہے آج کی اس شب میں خداوند متعال بحق باب الحوائد شہزاد علی اسکر علیہ السلام ہم سب کو بیسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی توبہ آج کی رات ہرنے کی تھی بیاء اللہ العالمین تیری مقدس بز میں جو ماں بہنے بیٹیاں جو بھائی میرے جو بزرگان چل کر آتے ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا ان سب پہ اپنا لطف و کرم سنا مارالہ جو چہرے فضائل معصومین سن کر کھل اٹھتے ہیں یہ چہرے محشر کے دن پریشان نہ ہو جو آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں ان آنکھوں میں محشر کے دن پریشانیاں نہ ہو جو ہاتھ تائید فضائل معصومین علیہ السلام میں اٹھتے ہیں قیامت کے دن ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے اور جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ بلا شک و شبہ جنتی ہوگا میرے اللہ ان ایام میں امت مسلمہ کے علماء قرام کو بدون تفریق مذہب و ملت باری لہا پیغام مصطفیوی پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو پروردگار عالم حقوق الناس حقوق العباد حقوق المسلمین ادا کرنے کی توفیق اتا فرما میری قوم کے ہر ماتمی ازدار علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کی محافظت فرما ان ماتمی جلوسوں کی رونکیں ماتمی پروردگار عالم تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما ملت تشیق و اتحاد اتا فرما تمام ملت تشیق علماء قرام اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم باعظین زاخرین جو بھی ممبر پہ آ کر خلوص نیت کے ساتھ حسین کی نوکری کر رہا ہے ان کے خلوص کے مطابق انہیں عجر عظیمتہ فرما جو معاونت فرماتے ہیں اس مقدس بز میں خرچ کرتے ہیں ذات حسین علیہ السلام پر بار الہ ان کا یہ خرچ اخرجات مقبول فرما دنیا و آخرت کی خیر سے مالہ مال فرما بس ہر دعا کی ایک دعا ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خوبصورت ہو کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں تو زیادہ نہیں کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان ٹھہر سکیں بار الہ جو بھی بے اولاد ہے صدقہ علی اسکر کے گلے پہ لگنے والے اس تیر کا میرے اللہ منزل مسائب میں زاکرین وائزین علماء یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ درد حسین کا اولاد والا سمجھ سکتا ہے تجھے واسطہ حسین کے درد کا کاشف علی اس کے سوا جو بھی حاضرین میں بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالہ مال فرما جن کی اولادیں موجود ہیں انہیں نیک اور سالے بنا جو مقرزین ہیں ان کے کرز ادھا غیب سے ہو جو ماں و بہنوں بیٹیوں والے ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما ہر ازدار کی آنکھ میں حیاء ہو ہر صاحبِ علی ان ولی اللہ کے دل میں وفا ہو ہم سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں دعاوں کی قبولیت کے لیے کم از کم تین مرتبہ پرخلوص سلوات کی تلاوت فرما سامینِ زیوکار موالیانِ حیدرِ کررار محبانِ عالِ اتھار فرزندانِ عالمِ اسلام برادرانِ اہلِ سنت عاشقانِ محمدِ مصطفیٰ شیعانِ علی مرتضی چاندرات کو جو سلسلہِ گفتگو شروع کیا تھا آج اس کی دسوین اشیر تھا اور انوانِ سخن تھا خلافتِ الہیہ اور میارِ خلیفت اللہ اور یہ وہ نازک موضوع ہے جس پہ بعض اوقات ایک دن کے بعد دوسرے دن تقریر کی نوبت نہیں آتی لگن بتوفیقِ الہی جس حد تک ہو سکا میں نے کوشش کی کہ میں موضوع پہ ایسے ہی خوبصورتی سے عالمِ اسلام کے تمام دعیانِ مسلمین سے خطاب کر سکوں اور میں نے یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ میں نے حق کے موضوع ادا کیا اس لیے کہ بشر کی مجال ہی نہیں حق کے موضوع ادا کر سکے چاہے جتنا عرصہ کوئی لازمی خطاب کرتا رہے وہ حق کے موضوع ادا نہیں کر سکتا کوئی وائز کوئی عالم کوئی ذاکر حق کے موضوع ادا نہیں کر سکتا کیوں؟ اس لیے کہ موضوع چودہ سے متعلق ہوتا ہے موضوع ہوتا ہے چودہ سے متعلق ہم نے کہا حق کے موضوع ادا پڑھنے والا نہیں کر سکتا کیونکہ موضوع چودہ سے متعلق ہوتا ہے اور جو چودہ کے فضائل پڑھنے کا حق ادا کر سکے اسے یا خدا کہتے ہیں یا اللہ کی کتاب کہتے ہیں بشر کے بس کی بات نہیں کہ وہ فضائل معصومین پڑھنے کا حق ادا کر سکے ہاں لیکن بقدر استعداد اور بقدر صحیح وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اہلِ بیت علیہ السلام کے صدقہ میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہی ہم نے کی اور وہ ہی آج بھی انشاءاللہ العزیز کریں گے آج اس موضوع کو سمیٹ دیں گے اور کل چوک میں بنامے حسینیت انشاءاللہ العزیز ہر حسینی سے خطاب ہوگا ہم نے جس کو بھی مانا میار پہ مانا ہم نے اگر خدا کو مانا تو میار پہ مانا ہم نے اگر رسول کو مانا تو میار پہ مانا ہم نے اگر علی کو مانا تو میار پہ مانا ہم نے اگر امام بنایا تو میار پہ بنایا اور ہمارے نزدیک میار ذاتی نہیں تھا ہمارے نزدیک میار ذاتی نہیں تھا کیونکہ ہم ذات والے ہیں ہی نہیں ہم ذات والے نہیں ہیں ہم تو خدا والے ہیں ہم تو رسول والے ہیں ہم تو علی والے ہیں پہلا میار جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو خداوند متعال نے علم کو قرار دیا ادھر آدم خلیفہ بنے ادھر جھگڑا شروع پتہ چلا جب اللہ کسی کو خلافت عطا کرے وہاں جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ادھر آدم کو خلافت ملی ادھر جھگڑا شروع ہو گیا جھگڑا کس نے کیا ابلیس نے کیا اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا اس کل نہ لے ملائکہ تیز جلول آدم سب سے کہا آدم کو سجدہ کرو فسجدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ایک میں معذر چاہوں گا میرے سر میں تکلیف ہے میں اس لئے اتار رہا ہوں سلوات پڑھیں گے محمد والی محمد کی ذات پر اس کی وجہ سے جھگڑا جا رہا ہے اس لئے میں اتار رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن منزل فضائل میں ہوں وقت میرے پاس بہت ہے انشاءاللہ والعزیز کھول کے پڑھیں گیا ٹھیک ہے آباد رہی ہے ادھر ابلیس نے جھگڑا شروع کر دیا پروردگار نے کہا اس کلنا لیل ملائکات اس جدل آدم فسجدو اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا وستقبر وقانا من القافرین اس نے تقبر کیا پروردگار نے کہا کیوں نہیں کیا مامنا کاللہ تسجد اس عمرتک جبکہ میں نے تجھے عمر کیا تھا جوان ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے میری طرف دیکھیں گے جبکہ میں نے تجھے عمر کیا تھا تو اس نے بگڑ کے آگے سے کہا خلق تانی من نار وخلق تہو من تین جبکہ عظمت ممبر کی قسم جو اس نے کہا سچ کہا ہاں لیکن ایک غلطی کی کہ آنا خیرم من ہو وہ غلطی تھی لیکن جو دلیل دے رہا تھا نا کہ خلق تانی من نار مجھے آگ سے بنایا وخلق تہو من تین اور اسے مٹی سے بنایا اچھا خلق تانی مجھے بنایا نازک منزل ہے بنایا اللہ نے اور وہ اللہ ہی کے مخالف آ گیا بنا وہ رہا ہے اور وہ اللہ کے مخالف ہو گیا ایسا تاریخ میں ہمیں بڑی بار ملا کبھی کسی نے کسی کو بنایا اور وہ اس کے مخالف آ گیا کبھی کسی نے کسی کو بچایا اور وہ اس کے مخالف آ گیا مل کے آخری تک بناو تو مخالف آتے ہیں بچاؤ تھوڑے فریش ہوگے بیٹھے گئے بچاؤ تو مخالف آتے ہیں اسے مٹی سے خلق کیا اسے مٹی سے خلق کیا بظاہر بلکل درستہ ہم کہے کہ یہ ممبر لکڑی کا ہے تو بلکل ٹھیک کہہ رہے نا اسے کہا مجھے آگ سے خلق کیا اسے مٹی سے خلق کیا مسئلہ کیا تھا خلقت آگ ہی سے تو تھی خلقت مٹی سے تو تھی مسئلہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں اور اللہ نے نکال دیا دوسرا مسئلہ تھا نسبت کا پچھلی کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اگر آدم کو قبلہ بنایا تھا آدم کو بالفرد نکال دیتا اور خدا کہتا مجھے سجدہ کار اس نے نہیں کرنا تھا جو چپے چپے پہ کرتا رہا جو چپے چپے پہ کرتا رہا وہ کر سکتا تھا میں کہتا ہوں نہ الجھایا جائے میں عالم اسلام کے علماء کی قدر کرتا ہوں جس کا جو بھی مکتب جس بھی مکتب سے تعلق ہو میں نام لے سکتا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب خدا ان کو صحت و سلامتی دے یہ آپ کے فیصل آباد والے مرہوم مولانا عساق صاحب حق گوئی کرتے تھے اور جو جو حق گوئی ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں میں انہیں علماء کہتا ہوں میں انہیں عالم دین کہتا ہوں لیکن جو حق گوئی نہیں کرتا میں اسے مولوی کہتا ہوں جو حق گوئی نہیں کرتا میں اسے مولوی کہتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی لیے لکھنے والے شاعر نے کہا یہ سارا جھنجٹ کس چیز کا ہے کیوں عوام کو اتحاد کا درس نہیں دیا جاتا کیوں لڑوایا جاتا ہے وہ کسی نے خوب کہا تھا نا کہ مولوی ابلیس کو بھی میں نے پہلے کہا علماء ہر کوئی اپنے مقام پہ علماء کی قدر ہے لیکن اگر کوئی حق کوئی نہیں کرتا تو وہ عالم نہیں ہے وہ مولوی ہے اسی لیے تو کہا مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کے بیچ دے ابلیس بڑی شہ ہے مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کے بیچ دے اس کی خوشبختی کہو کے سامنے آتا نہیں دین و ملت پہ لڑوا لڑوا کے ایک دوسرے کو کافر کافر قرار دے دیکھے جاؤ دیکھ لو تو ہم نے کبھی اپنے بچوں کو میں ہمیشہ کہوں گا جس بھی محفل میں دعوت ملے چلے جایا کرو جس کی بز میں جانا پڑے چلے جایا کرو ہم تو ہمیشہ بچوں کو کہتے ہیں چلے جایا کرو اس لیے کہ جو سال بھر میں بدت بدت سکھائی جاتی ہے ہم دس دنوں میں وہ بدت کے فتوے پھاڑ کے بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ لے جاؤ یہ جا کے انہیں دکھا دو تو اب ابلیس وہ بڑی چیز تھا اور عجیب سی چیز تھا بنایا اس نے اور کہا خلق تنی مننا تو نے مجھے آگ سے بنایا وہ خلق تنی منتی اسے مٹی سے بنایا بنانے والے کے مخالف آ گیا احسان شناس نہیں تھا پتہ چلا اگر کوئی احسان شناسی نہ رکھتا ہو تو وہ نہیں دیکھتا اس کا محسن ہے یا محسن نہیں اب اللہ نے کیا کیا اسے نکالا یا نہیں نکالا نکال دیا اور اسے نکالا محلت دے دی نکال بھی دیا سجدہ آدم کو نہیں کر رہا تھا وہ تھا نسبت کا منکر ورنہ خلق تنی مننار و خلق تومن تین ٹھیک تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا بات درست تھی لیکن نسبت کا منکر تھا شیعہ سنی صاحبان پہلا جملہ سنبھالیے گا پتہ چلا جو جہاں بھی کسی بھی نسبت کا منکر ہو اسی کو تو شیطان کہا جاتا ہے بولے ہیں آپ اٹھائیں نسبتوں کا جو جہاں منکر ہو اسی کو شیطان کہا جاتا ہے کون سی نسبتیں کہاں کہاں ہیں وہ زمانہ خود دیکھ لے اچھا اب آدم کے بعد مسئلہ ابلیس کا تو تھا ہی تھا ادھر اس نے بہکایا بھی اور آدم کے بیٹوں نے بھی مسئبت کھڑی کر دی دو میں سے ایک حابیل کا قتل کیا قابیل نے اور ملائکہ نے کہا تھا یہ فساد برپا کرے گا بیٹا آدم کا تھا قتل کر دیا بیٹے ہی کو پتہ چلا جو فسادی ہونا وہ قتل کرتا ہے اور یہ بڑا حوصلہ چاہیے اس بات کو کرنے کے لیے طالبان کے اس عمر کو سلام ہے جو انہوں نے ابھی معفی بھی مانگی اور جو مجلس میں بھی گئے بھائی حوصلہ چاہیے آپ تو 67 کے چوک تک چھوڑ دیتے ہو آگے ہم نے خود سفر کرنا ہوتا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس عمر کو کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور گئے وہاں پہ جہاں عالم کی توہین ہوئی تھی اور وہاں جا کے آپ نے معفی بھی مانگی تو پھر فیصلہ تیہ ہے بڑی بات ہے یہ میں لگ کی زبان ننکے کر رہا ہوں فیصلہ تیہ ہے اگر کوئی عالم کی توہین نہ کرے اگر کوئی شبیہ دلجنہ کی توہین نہ کرے اگر کوئی ماتمی جلوسوں کی توہین نہ کرے اس کا ماضی جو بھی ہو اس کا پیر جو بھی ہو ہم اسے حسین کے واسطے معاف کرنے کے لئے دل جائیے اس بات کو کرنے کے واسطے لیکن اگر ابلیس بگڑ گیا بس ابلیس بگڑ گیا ابلیس بگڑ گیا اس نے کہا کہ حادی اور حادی کو قتل کیا قابیل نے قتل کر دیا زمین پہ فساد برپا ہوا یا نہیں ہوا ایک دستور تو مل گیا جو فسادی ہوگا نا گولیاں وہی چلائے گا جو فسادی ہوگا قتل وہی کرے گا جو فسادی ہوگا دہشتگردی وہی کرے گا جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کبھی کسی علی انولی اللہ پڑھنے والے نے خود کو نہیں پھوڑا کبھی کسی علی انولی اللہ پڑھنے والے نے ولایت کے نام پہ کسی کی مسجد پہ گولیاں نہیں چلائیں یہ مسجدوں پہ گولیاں کیوں چلتی ہیں یہ سینوں پہ گولیاں کیوں ماری جاتی ہیں اس لیے کہ جب نقص اپنے پیروں میں ہو جب نقص اپنے کسی میں ہو تو انسان اس نقص کو چھپانا چاہتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے قتل کر دیا تو پتا چلا اگر ہاں اور یہ بڑا جامع مفہوم ہے نہ صرف مذہب کے نام پہ ویسے بھی قتل کرنا جو کرے گا وہ آدم کا ناخلف بیٹا ہوگا جو زمین کے تھوڑے سے تنازے پہ کسی سے لڑ پڑے گا وہ آدم کا ناخلف بیٹا ہوگا جو پانی کے تنازے پہ کسی سے لڑ پڑے گا وہ آدم کا ناخلف بیٹا ہوگا جو پڑوسی سے لڑ پڑے گا وہ آدم کا ناخلف بیٹا ہوگا اس چیز کو ختم کیا جانا چاہیے اگر آدم کے فرما بردار بیٹے بننا ہے دوسرا مسئلہ آدم کو منع کیا کہا آدم اس شجرے کے پاس نہیں جانا اپنی آنکھوں سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں حوالہ آیت اللہ ناصر مقارم شرازی بہت بڑا نام مولانا سے پوچھ لیجئے گا تفسیر کے اندر بھی ایران میں موجود ہیں قبلہ نے جو اس کی تفسیر کی کہ آدم کو جو جنت سے نکالا گیا اس کی تفسیر دو طرح سے کی ایک تفسیرِ ظاہری ہے ایک تفسیرِ پاطنی ہے اب مثال دے دوں اگر اس کے بغیر سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کسی عزیز نے کہا کہ آگا مثالیں زیادہ دیتے ہیں تو اس کے بغیر سمجھا دیجئے اگر سمجھ میں آتی ہے تو اچھا خیر میں مائن نہیں کرتا حضیدان کی باتوں کا ہاں تفسیرِ ظاہری اور تفسیرِ باطنی یہ میرا ظاہر ہے اور اس کے اندر میرا باطن ہے جیسے ہر انسان کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے ایک باطنی صورت ہوتی ہے دل ویسے تو کس رنگ کا ہوتا ہے لال رنگ کا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں دل سیاہ بھی ہوتا ہے دل سفید بھی ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں کیا اس کے اندر خون کوئی سیاہ رنگ کا آ جاتا ہے سفید نہیں اس کے حرکتوں کی وجہ سے یہ کالے کپڑے یہ محرم میں سواب ہے اور دلیل آپ کے سامنے ہے میں نے پہلے دن سے لے کے آج تک کالا ہی پہنا اور میں دوت سے اڑائی ماں کالا ہی پہنتا ہوں ٹھیک ہے حتی حالتِ نماز میں بھی ایامِ سوق میں اس کی اجازت ہے یہ فقی مسئلہ ہے آغازیں پوچھ لیجئے گا تو آپ کالے کپڑے یہ سواب ہیں بالفرض کسی کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کالے کپڑے نہیں پہن سکا تو کیا حسین ناراض ہو جائیں گے پہننے چاہیے کالا سوق کی علامت ہے پتہ لگے زمانے کو کہ ہم سوق سے گزر رہے ہیں لیکن بالفرض کوئی کالے نہیں پہن سکا پچھلے اب آپ ساتھ دیجئے گا حسین ناراض نہیں ہوں گے لیکن محرم سفید لباس کو سیاہ کرنے کا نام ہے لباس اگر سفید ہے تو سیاہ کر لو سادگی اپنا لو شادیاں نہ کرو آئے مولوی صاحب اٹھا کے محرم میں شادی برکتوں کی علامت ہے لانت اللہ علیکہ رسول کا گھرانہ اجڑ گیا بزاق بنا کے رکھا ہوا ہے جس کا جی چاہتا ہے مو اٹھا کے بول دیتا ہے بہرم محرم میں سفید لباس کو کالا کیا جائے اگر کوئی سفید لباس کو سیاہ نہ کر سکا حسین ناراض نہیں ہوں گے وہ کریم ابن کریم ہے محرم ظاہری اور باطنی سمجھا رہے ہیں ہاں محرم ظاہری طور پر سفید لباس کو سیاہ کرنے کا نام ہے اور باطنی طور پر سیاہ دل کو سفید کرنے کا نام ہے اوہ پچھلے آباب دعا مانگا کر کہ دل سیاہ نہ ہو آج دیکھ لیجئے کیا ہمارے دل سیاہ ہیں یا نہیں نہیں سیاہ ہونے چاہیے اور پھر بنا میں ولایت نہیں تقریح ہو چکی اس پہ پیچھے بھی ہاں بنا میں ولایت دل سیاہ نہیں ہونے چاہیے بنا میں امت مسلمہ دل سیاہ نہیں ہونے چاہیے بنا میں رشتہ داری دل سیاہ نہیں ہونے چاہیے بنا میں عزید و اقارب دل سیاہ نہیں ہونے چاہیے ماں اور بیٹی کا دل سیاہ نہیں ہونا چاہیے بہو اور ساس کا دل سیاہ نہیں ہونا چاہیے بھائی کا بھائی سے دل سیاہ نہیں ہونا چاہیے کیوں حسین سکھاتا ہے دلوں کو سفید کرنا اگر کسی نے سفید کپڑے کالے نہ کیے تو حسین ناراض نہیں ہوں گے لیکن اگر کسی نے کالا دل سفید نہ کیا آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا یہ پچھلے علکے والے پھر حسین ناراض ہو جائیں گے ہر نے کالا دل سفید کر لیا تھا آج کی اس رات میں ہر نے کالا دل سفید کر لیا تھا اور جو حسین چراغ بجھا رہے تھے لچھ لیجئے جملے کا اور کیا کہہ رہے تھے جاؤ اور تنہا نہ جانا میرے عزید و قارب کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ وہ سفید دل والے تھے ان کا قلب منور تھا اچھا آپ نے دیئے کا اشارہ کیا تو میں سنا دیتا ہوں حسین نے دیا بجھایا جب ہی تو شاعر نے کہا بجھایا ایک دیا شاہ نے بہتر ہو گئے روشن اندھیرا خود پریشان تھا بجھا کیا تھا جلا کیا ہے یا علی شاہد بجھایا ایک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن اندھیرا خود پریشا تھا بجھا کیا ہے جلا کیا تھا حسین روشنیاں باڑتا ہے حسین وہ دیا ہے انالحسین ام اسباح الحدا والسفینت النجا حسین وہ دیا ہے کہ جس دیئے میں انسان کو خدا کی طرف جانے والا راستہ یاد آتا ہے پتہ نہیں اب اگر آپ نے کہا دورائیے مجھے نہیں یاد کہ اس حشرے میں میں نے یہ جملت دیا یا نہیں دیا وہ مشلوں والا دیا جملت دیا تھا شاید دیا تھا یا نہیں دیا تھا بہرحال سن لیجئے پرانے زمانے میں راستوں پہ مشلیں جلائی جاتی تھی نہیں دیا تھا یاد آگیا مشلیں جلائی جاتی تھی مشلیں کیا کرتی تھی رہنمائی کرتی تھی راستوں کی آج کل سٹریٹ لائٹس لگائی جاتی ہیں وہ رہنمائی کہا کرتی ہیں راستے کی مشلیں راستے کی رہنمائی کرتی تھی قرآن نے کہا انہا حدینہ السبیلہ ہم نے اسے اللہ کے راستے کی رہنمائی کر دی اللہ کا راستہ کیا مطلب راستہ منزل تک پہنچاتا ہے خود منزل نہیں ہوتا راستہ پہنچاتا ہے منزل تک اچھا راستہ منزل تک پہنچاتا ہے اگر راستہ منزل تک نہ لے جا رہا ہو تو آدمی بھٹک جاتا ہے پرانے زمانے میں راستوں پر مشلیں جلائی جاتی تھی جن کے ذریعے آدمی کو رہنمائی ملتی تھی اور جو چور ہوتے تھے وہ انہی مشلوں کو سب سے پہلے بجھاتے تھے اس آگ کو بجھاؤ ہمیں چوری کرنے میں آسانی ہو اب جملہ سمات فرمائیے گا اللہ کے راستے پر چودہ نور کی جلنے والی کندیلوں کو آل محمد کہا جاتا ہے اور جو آل محمد سے دور کرے وہ وہی کام کر رہا ہوگا کہ روشنیاں پجھاؤ تاکہ انہیں لوٹ لیا جائے اور جو تمہیں آل محمد سے دور کرنا چاہے وہ اس زمانے کا چور ہوگا جو تم سے عقیدت چھیننا چاہ رہا ہوگا وہ عقیدے کو آپ سے مشہلیں چودہ جلائی اللہ نے اپنے راستے پر راستے راہنمائی کے لیے ہوتے تھے حسین نے دیا بجھایا کون جانا چاہتا ہے جاؤ لیکن نہیں گئے سفید دل والے تھے دوام تھا تو بات پہنچتی ہے تفصیر باطنی اور ظاہری کڑی سے کڑی جڑتی ہے موضوع پہ بابا ایک باطنی تفصیر اور ایک ظاہری کس کی وہ جو آدم کو روکا گیا تھا کہ یہ تو نے نہیں کرنا شجرہ ممنوع تفصیر ظاہری ہے تفصیر باطنی کیا تھی ایک تو آدم اس درخت کے قریب گئے تو آدم کو جنت سے نکال دیا گیا تفصیر باطنی حوالہ دے روایت اللہ ناصر مکارم شہرازی نے بیان کیا تفصیر باطنی یہ تھی کہ آدم کے دل میں خیال آیا میں اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہوں اچھا خیال گناہ نہیں ہوتے ہم اس بات کے قائل نہیں کیا آدم نے خدا نہ خواستہ گناہ کیا تھا نہیں ترک اولہ کیا تھا ترک اولہ یعنی دو اچھے کاموں میں سے کم اچھے کام کا انتخاب جیسے کہا جاتا ہے نا حسنات العبرار سیعات المقربین مثلا ایک شخص آدل ہو آدل ہو ایک شخص مثال دے رو اپنی دیتا تو آپ کہتے گی اپنی بات کر رہے ہیں مثلا ایک شخص یہاں سے نکلے سکسی سیون کے چوک سے اور وہ کولڈرنگ ہاتھ میں لے کے پی رہا ہو گلی میں چل رہا ہو ہاتھ میں لے اس کا پہکیٹ اٹھائی ہوئے کھا رہا ہو کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر تھوڑا مایوب لگتا ہے لیکن اگر مثلا میں صاحب امامہ ہوں میں یہاں سے نکلوں امامہ پہنا ہوا ہوں لباس پہنا ہوا ہوں کولڈرنگ لے لوں ٹن کھولا لیس کھاتا جا رہا ہو یہ میرے لئے خلاف عدالت ہے شریعت کہتی ہے میرے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے خلاف عدالت ہے اسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیعات المقربین آدم نے ترکی اولا کیا تھا گناہ خدا نے قاستہ نہیں کیا تھا نبی معصوم ہوتے ہیں نبی ہوتا ہے معصوم تفسیر ظاہری تفسیر باطنی تفسیر ظاہری کیا تھی کہ آدم شجرائِ ممنوعہ کے پاس گئے اور تفسیر باطنی کیا تھی تفسیر باطنی یہ تھی آدم نے ذہن میں تخیل کیا آدم نے ذہن میں یہ سوچا کہ میں اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہوں جو ہی آدم نے یہ سوچا کہ میں کائنات میں اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہوں خدا نے جنت سے نکالا اور نکال کے بتایا خبرتار میں چہتا کی مرابری بزاست رہ کرتا ہوں سلامت رہی ہے آباد رہی ہے الحمدللہ اور خدا سلامت رکھے چہرے انسان کا بتا دیتے ہیں ظاہر بھی ایسے ایسے چہرے بھی ہیں جو ہمارے برادران سے تعلق رکھتے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے آپ ہمارے مہمان ہیں جی جی بات پہنچ رہی ہے آدم جنت سے نکلے اچھا قرآن نے جا بجا کہا ہم فیہا خالدون وہاں خلود ہی خلود ہے خلود کہتے ہیں ہمیشکی کو تو پھر آدم کو جنت سے نکالا کیوں یہ جو مومن جنت میں جائے گا نا وہاں خلود ہی خلود ہے ایک بار انٹرنس ہو گئی تو پھر باہر نہیں نکلو گے اوہ بھائی کوشش کرنا دھکے کھاں کھوکے چلے جانا کیا مطلب یہ جملہ کھول دے تو یعنی پنجگانہ نمازیں جب پڑھو گے نا تو بھی وہ دھکوں والی ہوں گی کیوں اس لیے کہ ہماری نمازوں میں دنیا آ جاتی ہے ہماری نمازوں میں کاروبار آتے ہیں کھیت آتے ہیں ہماریوں تو مجلے سے آ جاتی ہیں روکنا پڑتا ہے پھوک کو کیا ہماری عبادتیں ہیں روزے رکھیں بھی تیس کے تیس تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیا آ جاتی ہے کیا ہماری میں کچھ اور لفظ نہ کہوں سخت نہ ہو جائے کیا ہماری کسی کے لیے کار خیر ہے ہم اگر کار خیر کرے تو چاہتے ہیں جب تک میری تعریف نہ کرے کسی غریب کی مدد کریں تو چاہتے ہیں کہ گاؤں کے ساٹھ بندوں جب تک نہ بتائے بات نہیں بنے گی نہیں ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتا نہ چلے ہاں لیکن کبھی دوسرے کو ایک مرتبہ یہ تھوڑا سا نازک نہ ہو جائے موٹیویشن دلوانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے دوسرے کو اپھارنے کے لیے اب جیسے یہ ناظر میں ممبر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ فلان نے فائیو تھاؤزنڈ دیئے ٹین تھاؤزنڈ دیئے اور معاف کیجئے گا بات آگئی ہے میں کہے بغیر رک نہیں سکتا پہلے دو نام تو مجھے سمجھ میں آتے ہیں وہ آخر میں جو لقب لگاتے ہیں یقین جانی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا حقیقت یہ ہے بدلئے اس ٹرینڈ کو بھائی محمد نام ہے کسی کا کسی کا نام عباس ہے تو لقب حسینی حسنی ہونا چاہیے اور لقب کوئی جعفری ہونا چاہیے بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی کل میرے ساتھ بھی کوئی لقب نہ لگا دیجئے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ پہنچانا چاہتا ہوں جو امام زمانہ کو بتا سکو نعراض تو نہیں ہوئے نا نعراض سنا دیں مجھے پتا چل جائے نعراض نہیں ہوئے حقیقت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں رشتوں میں محبتیں لاہیے ایک دوسرے کو عدب کے ساتھ مغاتب کیا جائے اور یہ گھروں میں بھی نافذ کیا جائے ایک دوسرے کو آپ آپ کہہ کے پکارا جائے گھر کے جب بچے اٹھیں تو صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام گھر میں ہوتے ہوئے والدین کو سلام کریں والدین اٹھے تو بچوں کو سلام کریں یہ حسینی معاشرہ تشکیل پائے گا اگر بلفرض کسی سے نہیں بھی بنتی آپ کی بڑے لوگ ہوتے ہیں انسان کی نہیں بنتی بڑی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے متفق ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا بڑی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے انسان کا اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف حل کرنا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے اختلاف ہے سلام کیجئے واسلام اور اگر کوئی بادست سلام یا علی مدد کہہ رہا ہے تو کیوں بھی گڑتے ہیں کہیے وآلیکم السلام پیر مولا علی مدد اگر کوئی بادست سلام کہہ رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھنا چاہیے یہ دونوں کو دیکھنا چاہیے ہاں معاملہ تب ہوگا جب خیر الامور اوسطہ بہترین راہ جنتی ماحول ہے سلام کرنا مثلا کوئی دوسرے فرق کے جا رہے ہیں میری اس سے نہیں بنتی اور ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا ہے سمٹائمز نماز کا وقت ہو جائے تو موٹر وی وغیرہ پر پڑھنی پڑتی ہے پھر لباس گاڑی میں رکھ دیتے ہیں اور جب وضو کر رہے ہوں تو اکثر لوگ آ کے دیکھتے ہیں انہیں تو نہیں بتا کون ہے تو میرا تو پہلا کام ہی ہوتا ہے سلام علیکم بعض اوقات کبھی جواب نہیں ملتا کبھی بڑی خوش دلی کے ساتھ جواب مل جاتا ہے بس سلام کو اپنا ورد زبا بنا لیجئے ہاں کوئی علی والا ہے تو پھر علی کو بھی ورد زبا بنائیے اس لئے کہ مومن مومن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو آدم نے خیال کیا اللہ نے جنت سے نکال دیا جنت میں خلود ہی خلود ہے حیران نہیں ہے نا جنت میں ہمیشکی ہے میں نے کہا تھا دھکے کھا کے چلے جائیے گا کیا اس کا مطلب یہ تھا پھر آدم جنت سے کیوں نکلے بھائی جب جنت میں ہمیشکی ہے تو آدم جنت سے نکلے کہہے کو تو علماء نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ جو جنت آدم والی تھی نا وہ خلود والی جنت نہیں تھی وہ وہ جنت تھی جو ٹیمپریری تھی جسے عارضی طور پہ جنت کہا گیا یا وہ جملہ بڑی لطافت سے کہو گیا اور دیکھتا ہوں آپ کی زیرت سماکتوں کا انتحان ہے وہ ٹیمپریری اور عارضی جنت تھی جسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا گیا یا زمین کے کسی ٹکڑے کو جنت بنایا گیا تھا اور زمین کا اگر کوئی ٹکڑا جنت ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیا آپ نے کربلا نہیں دیکھی ہوئی کیا آپ نے کربلا نہیں دیکھی ہوئی کربلا ٹکڑا جنت کہ کہا بلال کازمی نے بھی خوشبو اے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد مل کے آخری علی انولی اللہ پڑھنے والے تاک محمد علی جوہر نے لکھا تھا نا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد بلکل ٹھیک دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بلکل ٹھیک یہاں تک اتفاق ہے محمد علی جوہر کے ساتھ آگے لکھا قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہاں متفق نہیں کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پہلے چار مصروں پہ یہاں متفق ہے اگلے دو مصروں پہ متفق نہیں اور جو جواب ہم دینا چاہتے ہیں وہ برادر عزیوکار بلال کازمی انڈیا سے جن کا تعلق انہوں نے دے دیا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انہیں کہا نہیں خوشبوے خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین جو دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد آز خود غلط ہے حضرتِ جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہا تسلیمِ روحِ جوہرِ مرہوم یوں کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد تو خلود سمجھا رہے تھے ہم جنت میں خلود ہی خلود ہے لیکن آدم کو جو نکالا گیا وہ خلود والی جنت نہ تھی وہ ٹیمپریری بنائی گئی تھی اور پھر بھی زمانہ پوچھتا ہے کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس علی بادر نبی سب سے بزرگ ہے بھئی آدم وہ کہ جو جنت سے نکلے اور جنتی لباس اتروا لیا جائے علی وہ جس کے بچوں کے جوڑے جنت سے آئے میار پہ مانا ہم نے ہے اور میار پیچھے دو دن پہلے غالباً وہ متن سنایا تھا نا جس میں امام صادق علیہ السلام نے میار دیا کہ الہی خلیفہ کیسا ہوتا ہے تو میں یا دو چار باتیں اپنی قوم سے کرلوں موضوع کو سمیٹ لوں ہمارے خلفہ میاری ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کے نزدیک ان کے میاری ہے تو فبہہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزدیک ہماری حجتیں میاری ہیں یا نہیں ہیں ہمارے نزدیک ہمارے امام میاری ہے یا نہیں ہیں ہمارے نزدیک وقت کا امام میاری ہے یا نہیں ہے تو کیا خیال ہے میاری امام کے ماننے والے میاری مقتدی کا کہ اگر امام میاری ہے تو مقتدی کتنا میاری ہے اگر امام کا ایک سٹینڈرڈ ہے علی سے بڑا سٹینڈرڈ ہی کسی کا نہیں آلِ محمد سے بڑا سٹینڈرڈ ہی کسی کا نہیں تو کیا خیال ہے میری قوم کے جوان معتمی عزدہ داروں کا مقتدی کتنا میاری ہے اگر مقتدی میاری ہوگا تو حقِ غدیر آدھا ہوگا اور زمانے کی غدیر کیا ہے میں نے دائیں بائیں نہیں فٹ کرنا زمانے کی غدیر حجتِ دورہ ہے وقت کا علی کون ہے وقت کا علی حجتِ دورہ ہے باروہ لال ولایت کا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ میں کتنا آمادہ ہوں وقت کے علی کی نصرت کے واسطے عزیزانِ گرامی قدر خلود لائیے زندگیوں میں دوام لے کے آئیے زندگیوں میں جس کے اندر استراب ہو وہ ختم ہو جاتا ہے جس کے اندر دوام ہو وہ باقی رہتا ہے یہ آج کی رات سوچنے کے واسطے ہے اور نے تفکر کیا تھا سوچئے آپ ساری رات انتظار کریں گے صبح و یقیناً مجلس ہوگی ازانِ علی اکبر کی آپ کے یہاں بھی کوئی ازانِ علی اکبر بندہِ مومن دے گا ہیں ازدارو ساری رات ماتمی ازدار انتظار کرتے ہیں جاگتے رہیں گے کوئی عمال وجہ لائے گا کوئی کچھ اور کرے گا کوئی ماتم کرے گا صبح و ازان سننے کے لیے کیا خیال ہے ازان سن کے گھر جا کے سو جانا ہے اور صرف شبِ اشور اکبر کی ازان کو یاد نہ کیا کرو ہر رات جب تو سونے لگے تجھے یاد آنا چاہیے علی اکبر نے ازان دی تھی میں اکبر کا ماتمی ہوں صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں گا کیوں دی علی اکبر نے ازان صبح اشور اس لیے کہ لہجہ محمد کا تھا حسین نے سوچا کہ اس کے لہجے میں محمد کا لہجہ سنیں گے زینب کا برکہ بچ جائے گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اتمنان کے ساتھ سنتے آئیے گا ازادارو علی اکبر سیرت میں سورت میں کردار میں گفتار میں رسول اعظم کی شبیہ تھے اور اس کا اعتراف شام والے نے بھی کیا جب اس سے پوچھا گیا کون خلافت کا حق دار زیادہ ہے اس نے کہا اگر کوئی حق دار ہے تو لیلہ قبیٹہ علی اکبر یہ اس کا جواب تھا لیکن معترف ہوا کہ رسول کی شبیہ ہے ازادارو آج زمانہ پوچھتا ہے کہ وہ جو کربلا میں مارنے آئے تھے کیسے تھے میں جملہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہوں اگر کربلا میں رسول بھی آتے یہ رسول کے ساتھ وہی کرتے جو علی اکبر کے ساتھ کیا تھا عجرکم اللہ عجرکم اللہ جو رسول کی شبیہ تھی حوصلے کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ازادارو چھے ماں کا سنتھ علی اکبر کا اس وقت ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کیا تھا رات کے وقت بی بی امی لیلہ حجرے میں نہ تھی واپس آئیں دیکھا حسین اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے ہیں لیلہ نے پوچھا آقا یہ کون دیکھ رہی ہے حسین جب تک علی اکبر کے بوسے نہ لے حسین کو نیند نہیں آتی اتنا پیارا تھا علی اکبر ابھی میں مقدمہ باندھ رہوں گا ایک عیسائی عورت نے کہا تھا سر جب نوکے پہ دیکھا کاش اس کی ماں مر گئی ہوتی اپنی آوازوں کو بلند کیجئے ازادار ہو اگلے سال کس کا مقدر ہو لیلہ نے کہا کیوں بد دعا دیتی ہے کہا اتنا چان سا بیٹا ہو ما زندہ رہو عجر ازادار ہو ایک مرتبہ علی اکبر کا سر جس نیزے پہ تھا نا بلا تشبیح اشارہ سمجھئے گا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا نا حسین کے سر کی رخ اسی جانب تھا اکبر کا سر والا نیزہ ادھر مڑتا حسین کا چہرہ ادھر مڑ جاتا اکبر کے سر والا نیزہ ادھر مڑتا حسین کا چہرہ ادھر مڑ جاتا اب سوچ کتنا پیارا ہوگا حسین کو علی اکبر اور عزدار از ذمہ داری کے ساتھ ایک روایت بلتی ہے کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی نا حسین نے روکا نہیں قاسم مانگتے تھے روکتے رہے علی اکبر کو روکا کیوں نہیں اس لیے کہ رسول کی شبیح تھے حسین تھا وقت کا امام لیکن اکبر کو جانے کے لیے آماد کی دائر کی کیوں جو رسول کا دین بچانے آیا تھا اس کی شبیح کو روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن ازادار پھر بھی باپ تھا کتنا پیار تھا اور آگے جملہ آئے کا مسائب میں پھر پتا چلے کہا ازادار پس علی اکبر کو حسین نے اجازت دی کہا جا جا کے ماں سے ملا ماں سے بھی ملے ہیں اس ماں سے بھی ملے ہیں جس نے ماں بن کے پالا تھا ازادار عجیب جملہ علمہ نے یہاں پہ پڑھا علی اکبر جب خیبے میں آئے دا ازادار میں ہوئیش کہتو پردے والے کے سینے میں پتھر کا دل نہیں ہوتا عزادار علی اکبر جب آئے ہے بی بی زینب کے خیمہ میں ایک سوال کیا کہا بتائیں آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت زہرہ کا رتبہ زیادہ ہے بی بی نے کہا کجا زینب کجا زہرہ کہا جب زہرہ کا پہ قربان کر دیں عجر کم اللہ عجر کم اللہ ہاتھ سینے پہ اسی کا آتا جس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور جو بی رادران اہل سنت ہے اگر رو نہ بھی سکے تو رونے کی شکل ضرور بنائیے گا رونے کی شکل کیا ہے دل میں درد محسوس کر لیجئے گا اور کہیے گا حسین تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہے عجر کم اللہ عجر کم اللہ اللہ آپ کو شاد و آباز رکھے عزادار ہاں تم روتے آؤ میں پڑھتا آتا ہوں عزادار اکبر خیمے سے نکلے حسین بھی خیمے سے نکلے تھے دونوں زندہ نکلے ایسے جیسے جنازے نکلتے ہیں عزادار ایسے نکلے جیسے جنازے نکلتے آج میں زبان سے کہوں گا جب تک تابوت لائیے گا اشارہ شاید نہ سمجھ پائے عزادار ایسے نکلے جیسے جنازے نکلتے ہیں آپ نے بھرے گھروں سے جنازے نکلتے دیکھے ہے اللہ تمہاری بہنوں کو آباد رکھے جب جنازہ گھر سے نکل رہا ہو یہ رسم ہے بہن کو کچھ نہ ملے اپنے دوپکتے کا پلو مات بھائی کے جنازے پہ حوصلے کے ساتھ ایسے نہیں حوصلے کے ساتھ بھائی کے جنازے کے ساتھ بانتی ہے اور بھائی کا جنازہ روکتی ہے ازادار کبھی کوئی بی بی رکتی تھی کبھی کوئی بی بی رکتی تھی اچانک حمید ابن مسلم راوی کہتا ہے کئی بار کھچی پڑی تامن میں کھچی کا پڑنا بتا تھا روکنے راوی کوئی بڑی مصدور نہیں اگر بڑی مصدور ہوتی شانہ ہلاتی روکنے رالی چار سالہ سکینہ اکبر کو عجر اکبر اللہ عجر اکبر اللہ ہے اراد پرسے کا چار سالہ سکینہ علی اکبر کو روکتی تھی اکبر ایسے نکلا جیسے جنازہ نکلتا ہے اب سننا روایت اکبر کا گھوڑا چلا سب محلن محلن حسین پیچھے بیچھے اکبر نے محسوس کیا ملکے دیکھا حسین سے کہا جب جانت ہو دی پھر روکتے چھو ہے حسین نے کہا اکبر تیرا بھی کوئی جلان بیتا ہوتا ہے یا زہرہ اکبر تیرا بھی کوئی جلان بیتا ہوتا حسین تجھ سے پوچھتا چوانوں کو رخصت کیسے کیا جاتا ہے لے لو ساس دو سیکھ کا کر لو حسلہ ات بن آل کے سات سن حسین کالی اکبر ازادار اکبر چلنے لگے پیچھے سے فضا کی آواز آئی اکبر رک جا اکبر نے کہا وقت نہیں ہے کہا مڑ کے تو دیکھ اب جو مڑ کے دیکھا چوب سالہ ضعیب سجاد ایک ہاتھ عصا پہ رکھے ہوئے ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھے ہوئے کہتا تھا اکبر مجھے مل کے تو جاتا اجر اکبر اللہ اللہ کسی غم میں نہ رولائے اکبر گھوڑے سے اترے اعزاد دارو سجاد کو ملنے کے لیے آئے بلا تشبیح بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی اب جو بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی ازاد دارو ایک مرتبہ دونوں بھائی چھوڑتے نہ تھے جس نے چھڑوانا چاہا بھائی بھائی کو نہ چھوڑ رہا تھا اچانک سجاد نے اکبر کے اککان میں بات کہی علی اکبر نے چھوڑ دیا روایت مزاج سمجھ گئے بات کیا تھی سجاد نے کہا اکبر اکبر تو جوان ہے سجاد ضعی ہو گیا اکبر باہر موت کا بازار گرم ہے اکبر تبادلہ کر لیتے ہے اکبر میں کردلہ میں مارا جاتا ہو اکبر تو شام چلا جا ارے شام کا نام آنا اکبر نے چھوڑا نا سجاب نگی سر علی کی بیٹیوں کے ساتھ شام جانا مشکل ہے عزدار اکبر نکلے ہیں جنگ کر رہے ہیں حسین ایک اونچے تیلے پہ ہے حسین کو اکبر دکھا نہیں ایک مرتبہ تروازے پہ آئے لیلہ سے کہا جن کی ماں حیات ہے اللہ سلامت رکھے اور میں ماں سے کہوں گا اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتی رہا کرے لیلہ سے حسین حسین کہا علی اکبر مجھے مل رہا دعا مانگ مجھے اللہ اکبر مل آئے ازدار تھوڑا وقت کبرا تھا اکبر کا گھوڑا حسین کے خانے پہ آیا اکبر سے حسین نے پوچھا اکبر کوئی خائش ہے اکبر نے کہا پانی پوچھا دے حسین اپنی زباد اکبر کی زباد نے رکھی اکبر طرف کے آگیا بابا حسین تو تا مجھے شاہی آجر اکبر اللہ آجر اکبر اللہ پاس مات رہ نگار اس سے زیادہ نہ میں پر سکتا ہو نہ مجھ میں حسین ہے آخری رویت ہونا اکبر کا گھوڑا چلا اکبر میں جنگ کرنا شروع گی اکبر جنگ کر رہے تھے گھوڑے کی آنکھوں میں خون اتر آرہ تھا اب جو خون اتر آنا گھوڑے کو پتا مل چلا اپنے جانا تھا جانا تھا حسین کی طرف گرام ہوگی عشقی کی طرف جس کے پاس جاتا تھا اکبر کا گھوڑا کو تلوار رہتا تھا لائے جنگ کو تلوار کو نوز حسین کا اکبر تکراب تکسیر آئی ہے جنگ 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 جنگ